بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بیمند سفید کے بارے میں اور اس پر مکمل معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں مزاج کیا ہے کیسے استعمال کرنی چاہیے کہ ان کے ابراز کو رفع کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے سامنے اس سکرین پر سلائٹ پر دیکھیں تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ بیمند سفید منی کی پیدائش کو بڑھاتی ہے منی کو گھڑا کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی موٹا کرتی ہے اس کے بہت سارے دیگر فالو خواص ہیں مختلف امراض میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے تو آگے تفصیل سے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں اسی سلائٹ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بیمند سفید کا پودا بھی دکھایا گیا ہے اس کے اوپر زرد رنگ کا پھول پایا جاتا ہے اس کے جو پتے ہیں اوپر سے اتسا کی طرح کے ہوتے ہیں اور اس کا جو حصہ ہم دعاوں میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جڑ ہوتی ہے جڑ آپ دیکھیں تو یہ موٹی سی بھی ہوتی ہے گرہ دار سی ہوتی ہے توڑنے پہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو اگر پیسہ جائے تو اس کا میدہ سب من جاتا ہے بیمند سفید جب بھی آپ نے استعمال کرنی ہو تو ایک چیز کو ہمیشہ مت نظر رکھیں کہ آپ اس کی تازہ جڑ خرید کر لائیں کیونکہ یہ جب جیسے جیسے وہ گزرتا جاتا ہے یہ پرانی ہوتی جاتی ہے تو یہ اندر سے بوسیدہ ہو جاتی ہے گلنے لگتی ہے اور اس میں کیڑا بھی لگ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ بیمند سفید کی تازہ جڑ خرید کر لائیں اور اس کو اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ چونکہ یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے تو توڑ کر اندر سے بھی تسلی کر لیں کہ یہ زیادہ پرانی یا اس میں کیڑا تو لگا ہوا نہیں ہے اس سکرین پر ہم نے آپ کو بیمند سفید کے مختلف پارٹس دکھائے ہیں بیمند سفید کا پودا اس کے اوپر لگنے والا اس کا زرد رنگ کا سورج مکھی کا جیسا زرد رنگ ہوتا ہے اسی طرح کا زرد رنگ اس کے پھولاں کا بھی ہوتا ہے اس کے پتوں پہ حلکی آپ دیکھیں تو سفیدی اور روئی سی پائی جاتی ہے اور اس کا جو حصہ ہم دعاوں میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جڑ ہوتی ہے یہاں پر ہم نے اس سلائیڈ میں بیمند سفید کے حوالے سے آپ کو مختصر سا انٹرڈیکشن دیا ہے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ پر ڈسکس کر لیا ہے ایک فٹ تک اونچا اس کا پودا ہوتا ہے زرد رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور جو اس کا حصہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جڑ یا روٹ ہے بیمند سفید کو مختلف ناموں میں ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں مختلف علاقوں میں اس کو مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے جیسا کہ اردو میں اس کو بیمند سفید یا ازگند ولائیتی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو وائٹ بے ہند کہا جاتا ہے لاتینی زبان میں اس کو سنٹوریا بے ہند کہا جاتا ہے عربی میں بیمند عبیز اور فارسی میں بیمند سفید جبکہ ہندی میں ازگند ولائیتی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے لہابدار سی ہے یعنی موں میں ڈالیں چبائیں تو لہاب سا پیدا ہوتا ہے گرم تر مزاج رکھتی ہے گرم درجہ اول میں اور تر درجہ دوم میں یعنی اس میں گرمی کی نسبت میں جسم رتوبات کی پیدائش کو زیادہ بڑھانے کی صفت موجود ہے اب اس سلائیڈ میں ہم اس کے تمام افالو خواس تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں بیمند سفید یا بیہن وائڈ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو مغلز عدویات ہیں منی کی پیدائش کو بڑھانے والی عدویات ہیں منی کو گڑا کرنے والی عدویات ہیں ان عدویات میں بیمند سفید کو بکسرت استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو قوت باقی عدویات ہیں قوت باقی جو امراض ہیں اس سے متعلقہ امراض ہیں جیسا کہ صورت انزال کا ہو جانا جسے پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں یا اعتلام کی بہت زیادتی ہو جانا جسے نکٹرنل ایمیشن بھی کہتے ہیں یا بہت سارے لوگوں میں حرارت کی زیادتی سے منی کا اخراج یا منی پتلی ہو جاتی ہے اور صورت انزال کا مرض پیدا ہو جاتا ہے یا جریان منی لاحق ہو جاتی ہے تو یہ ان تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے ایک بہترین قدرتی دبا ہے یعنی بعض سے متعلق قوت باقی جو مردان کمزوری کے امراض ہیں جن میں قوت باقی کا کمزور ہو جانا صورت انزال کا لاحق ہو جانا یا اعتلام بہت زیادہ ہو جانا یا جریان منی ہو جانا تو ان تمام امراض میں بیمن سفید کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو ایک خاص نمائندگی حاصل ہے جو مغلص عدویات ہیں ان میں اور جتنی بھی ہم مغلص عدویات بناتے ہیں ان میں اس کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جونکہ اس کا مزاج گرم تر ہے اور گرم درجہ اول اور تر درجہ دوم میں تو اپنے اس مزاج کی نسبت سے اس کو سوزاک کے مرض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تکتیر البول جس میں پشاپ کترہ کترہ آتا ہے اس مرض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جلندار خانسی کسی کو ہو خانسی ہو اور اس کے ساتھ سینے میں جلن بھی ہوتی ہو تو اس کو رفع کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے چونکہ یہ جسم میں رتوبات کی پیدائش کو بڑھاتی ہے تو اپنی اس صفت کی وجہ سے یہ جو ہمارے نرز سسٹم ہے ہمارا جو برین ہے اس کی غزائیت کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے دماغ کو حافظہ کو بہتر بنانے کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ جسم میں گبراہت پیدا ہو جائے خفکان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ کارڈک ٹانک کے طور پر بھی کام کرتی ہے جو گرمی کے امراض ہیں سفراوی امراض ہیں یا خشکی کے امراض ہیں جن کو آپ بلیک بائل سے جوڑتے ہیں ان تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے یہ اپنے گرم تر مزاج کی وجہ سے مفید سمجھی جاتی ہے اور ایسی تمام عدویات میں اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے پھر بیچینی ہو گبراہت ہو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہو یا خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہو تو ان کیفیات کو رفع کرنے کے لیے بھی بے منصف حید کو استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ گردہ کو بھی تقفیت پہنچاتی ہے اور جسم جن لوگوں کا پتلا ہو تو یہ اپنی رتوبات پیدا کرنے کی صفت کی وجہ سے ان کے جسم کو موٹا کرتی ہے فربا کرتی ہے تو اس حساب سے یہ مسمن بدن دھوا بھی ہے اور جسم کو بھرپور غزائیت پہنچاتی ہے تو یہ جو اس سلائٹ پہ ہم نے اس کے مختلف خواس آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو آپ تفصیل سے سٹیڈی کریں تو یہ جتنے بھی خواس ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے ان کا یہ ہمارے خشکی کے باعث پیدا ہونے والے امراض یا گرمی کے باعث پیدا ہونے والے جو امراض ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے یہ بہترین ایک قدرتی مرکب ہے قدرتی دوا ہے جو مختلف کیمیائی اجزاء پر بھی مشتمل ہے تو زمانہ قدیم سے بھی اس دوا کو تقویت قلب کے لیے ایک بے مثال دوا سمجھا جاتا تھا کیونکہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو کارڈگ مسجد ہیں ان میں زہ پیدا ہوتا ہے ان میں ایک تعلیل کی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے استعمال سے وہ تعلیل کی قیفیت رک جاتی ہے اور ہمارا جو قلب ہے اس کو قوت پہنچتی ہے دور حاضر میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مردانہ قوت کے جو امراض ہیں جیسا کہ صورت انزال ہے کسرت اطلام ہے جریان منی ہے تو ان امراض کو رفع کرنے کے لیے اس کو خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایران میں بیمن صفید کا جو صفوف ہے وہ دودھ کے امراض حافظہ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایران میں بیمن صفید کو مختلف قسم کے جو گوشت تیار کرتے ہیں ان کو کوکنگ کے وقت میں بھی اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے اگر قوت با کو بڑھانا ہو یا مغلز منی کوئی دوات استعمال کرنا چاہتے ہوں آپ تو اس کے لیے بیمن صفید اور اسگنہ گوری یہ دونوں دوائیں برابر وزن میں لے لیں اس کا صفوف بنا لیں اور ایک چمچ دودھ کے ہمراہ آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کی قوت با میں بھی اضافہ ہوتا ہے منی کی جو وسکوسٹی ہے وہ بھی انہاس ہوتی ہے یعنی منی گاڑی ہوتی ہے اور سرد کا جو مرض ہے یا اعتلام جریان کا جو مرض ہے اس میں بھی نمائن کمی واقع ہوتی ہے اس کے علاوہ جسم کو موٹا کرنا ہو تو موٹا کرنے کے لیے بیمن صفید مغز بادام اور صفید چنیں یہ تینوں برابر وزن میں دودھ میں پکایا جائیں ان کو کھیر کی طرح پکایا جائیں اور میٹھا کرنے کے لیے اس میں شکر شامل کر لی جائے اور اس کھیر کو استعمال کیا جائے تو اس سے جسم فربا ہونے لگتا ہے یعنی ایسے لوگ جو دبلے پتلے ہوں موٹا ہونا چاہتے ہوں تو وہ بیمن صفید بادام اور صفید چنوں کا پاودر بنا کر دودھ میں اس کی کھیر پکا کر اس کو میٹھا کر لیں شکر کے ساتھ اور اس کو کچھ عرصتہ کے استعمال کریں تو ان کا جسم فربا ہونے لگتا ہے اب بیمن صفید کو آپ تنہا استعمال کرنا چاہتے ہوں تو یہاں پر ہم نے اس کی مقدار خراب بھی آپ کو بتا دی ہے کہ اس کا صفوف آپ پانچ سے دس گرام تک لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں دودھ میں پکا کر اس کی کھیر بنا کر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو شاندہ آپ نے پینا ہو تو زیادہ مقدار میں بھی آپ اس کا جو شاندہ تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں البتہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں رتوبات زیادہ پیدا کرنے کی صفت ہے تو اس کو سرد اور بلغمی مزاج کے افراد کو استعمال نہ کروایا جائے سردرد پیدا کر سکتی ہے مسجد میں رتوبات کی پیدائش بڑھا کر ازلات کو ڈھیلہ کر سکتی ہے اور خاص طور پر میدہ اور مقد کے جو ازلات ہیں ان میں ڈھیلہ پان پیدا کر سکتی ہے تو اس لیے ہماری جتنی بھی عدویات ہیں ان کو مزاج کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے سرد اور بلغمی مزاج کے افراد بیمن صفیت کو نہ استعمال کریں اس سے اگر مزر اثرات جسم پر مرتب ہو جائیں تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے انیسون اور انعاب وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں بیمن صفیت آپ کو دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر بیمن صرخ بھی استعمال کی جا سکتی ہے بیمن صفیت میں ٹینک ایسیڈ، نیچرل فیٹس یعنی قدرتی چکنائی، انولین اور گلوکوسائیڈز وغیرہ جیسے جو کیمیائی اجزاء ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بیمن صفیت کے جو تیار مرکبات مارکیڈ میں ملتے ہیں ان میں لبوب کبیر میں یہ پائے جاتا ہے لبوب صغیر میں پائے جاتا ہے دوال مسک بارد اور دوال مسک موتا دل خمیرہ گاؤ زبان اور ماجون چوب چینی ان تمام مرکبات ہیں نیچرل عدویات کے جو مارکیڈ میں سے مل جاتے ہیں ان میں بیمن صفیت ایک جز کی حیثیت سے شامل ہوتی ہے یہاں پر مکویے با اور منی کو گڑا کرنے کا ایک نسخہ ایک ریسی پی آپ کو میں نوٹ کروا دیتا ہوں یہ سامنے سکرین پر آپ دیکھ کر نوٹ کر سکتے ہیں پچاس گرام بیمن صفیت لے لیں اور پچاس گرام اسگن نگھوری لے لیں ان دونوں اجزاء کو صفوف بنا لیں برابر وزن میں ان کو پیس لیں اور اس کے بعد دودھ کے عمراء ایک چمچ یہ آپ استعمال کریں صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں گرم مزاج کے جو افراد ہیں ان کے لئے اور خوشک مزاج کے جو افراد ہیں ان کے لئے یہ بہترین مرکب ثابت ہوگا اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوگا منی کی پیدائش میں اور منی کے گڑاپن میں اضافہ ہوگا صورت انزال کے مرض میں آپ کو نمائی کمی محسوس ہوگی لیکن یہ ریسی پی سرد اور ترد یا بلغمی امراض کے جو افراد ہیں یا مزاج کے جو افراد ہیں ان کو نہ استعمال کروایا جائے کیونکہ اس ریسی پی کے استعمال سے جسم میں رتوبات کی پیدائش بڑھے گی تو افراد کے جسم میں پہلے سے رتوبات کی پیدائش زیادہ ہو تو ان کو بجائے یہ فائدہ دینے کے دکسان پہنچائے گی تو اس لئے کوئی بھی جو دوا ہوتی ہے وہ اپنے محالج کے مشروع کے بغیر استعمال نہ کیا کریں اور اپنے مزاج کی جانچ کے بغیر کوئی بھی قدرتی دوا ہو یا کسی بھی پیٹرن کی میڈیسن ہو وہ اپنی مخصوص مرض اور مزاج کی قفیت کو جانے بغیر استعمال میں نہ لائیں مجھے امید ہے آپ کو بیمن سفید کے بارے میں مفید معلومات بلی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلو گی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعہ آگاہ فرمائیں السلام علیکم آپ کا دوست حکیم اعجاز علی عظیمی